مرغیرام کو بہت جد شروع کر رہا ہو اور اس مرغیرام کا آواز برانی کریم کی تلاوست سے کرا رہا ہو اس کے لیے میں آواز دے رہا ہو جنب حضرت قریف حرشید آنم صاحب جو موزن ہیں آپ بھی اس مسجد کے حضرت والا تشریف نائیں اور برانی کریم کی تلاوست سے آج کی اس محفل کا آواز منا السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل همزف اللومتا اللہ جمع عمالا وعدد محمد شاہدار عمر صاحب دامت مرکات محمد العالیہ امام حدیب حمزہ مسجد کبھیر نگر سے تشریف لائے ہوئے ہیں اب ادرد والا سے مدارش کا رہے ہیں یہاں تشریف لائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نظرانے حقیلت و محمد پیش مرد امام حقیلت و محمد پیش مرد امام حقیلت و محمد حقیلت و محمد پیش مرد با حضور کا کتنا بلند من سبرد با حضور کا کتنا بلند من سبرد با حضور کا قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حضور کا قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حضور کا قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حضور کا پڑھ کر نبی کی سیرت یا ترغر کا فلسفہ پڑھ کر نبی کی سیرت یا ترغر کا فلسفہ دل پر بنا رہا ہے دل پر بنا رہا ہے میں نقشہ حضور کا دل پر بنا رہا ہوں میں نقشہ حضور کا کتنا بلند من سبرد با حضور کا مکمل نا دلاغ سواہ کرے پڑھو میں نا تو تو ان سے کلاب ہو جائے پڑھو میں نا تو تو ان سے کلاب ہو جائے قبول اپنا درودا سلام ہو جائے میرے رسول کی سنت تو جو بھی اپنا آئے میرے رسول کی سنت کو جو بھی اپنا آئے بلن دوبا لوسی کا مقام ہو جائے بلن دوبا لوسی کا مقام ہو جائے مقام ہو جائے بسے کچھ انتظام ہو جائے مقام 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 ہتاڑ بلنگ میرے حبیب نے حسان سے فرمایا میرے حبیب نے حسان سے فرمایا سچی ہوئی ہے یہ معفل کلا ہو جائے قبول پہ نہ کرو تو سلام ہو جائے قیام سمدینے میں کاش ہو افضل قیام سمدینے میں کاش ہو افضل قربتینے والوں میں میرا بھی نام ہو جائے پروں میں نہ تو تم سے کلام ہو جائے قبول پہ نہ کرو تو سلام ہو جائے سمدینے میں کاش ہو افضل قرآن ہوا ہے حافظ محمد فہد بن محمد مندرد صاحب جو آپ کے اسی محلے کرنے والا ہے اس بچے نے قرآنی قریب کو مکمل کیا ہے اور قرآنی قریب کا جو آخری سبب بابی ہے وہ آپ تمام حضران کے سامنے حق و بچہ آئے اور اپنا آخری سبب سنائے ہمارے مہمانی خسوسی حضرت مولانا مفتی عبدالسلامی صاحب پاسکی دامت بائی گادو منا لیا وہ آئے اور حضرت دیوانا کے سامنے بیٹھے اس طرح پکر کے اور اپنا آخری سبب سنائے آپ تمام بیٹھے اس طرح پکر کے موسیقی 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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْبَعُوا لَا يَرْبَعُونَ وَإِلُنْ يَعْمَئِذٍ لِلْمُكَسِّبِينَ فَبِأَيِّ هَدِيثٍ بَعْدَهُمْ يُؤْمِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قد أعوذ برب الفلق من شر ما حدق ومن شر آسد إذا قطر ومن شر نفس نفسد في العقد ومن شر آسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى سلخ الناس الذي يوسرس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحبو وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم فلا تفوضني بسم الله الرحمن الرحيم الاسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه مذل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون السلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلهون صدق الله مغلال العلي العظيم ماشاء الله علماء کے ہاتھوں سے اس کے سر برما دی جائے گی اور قیامت مجد انشاءاللہ اس بجے کو بھی اور اس کے والدین کو بھی اللہ ایسا تار اڑھائے گا جو اتنا چمکدار اور ایسا روشن ہوگا کہ اس کے اندر وہ ہیرے لگے ہوئے ہوگے ایک ہیرے کو اگر ساری دنیا کا معنی دولت دے کر بھی خرید جائے تو یہ دنیا کا معنی دولت کم پڑ جائے گا اب یہ کشابہد خالی ہمارے علماء کے ہاتھوں جو آج کے ہمارے ابن خسوسی ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالسمی صاحب لپاس بھی دعوت پر آگیات احمد علیاء حضرت مولانا مفتی محمد شادر عمر صاحب حضرت مولانا مفتی محمد عابر صاحب مفتی شان علم صاحب آریف حرشن علم صاحب جو آپ کے مواصر ہیں حضرت مولانا مفتی جعویر علم صاحب جو امام ہے آپ کی بزد کے یہ دوام اکابل علماء اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے سب پر دستانی فضیعت بانے گے اور آپ ادراد اس بچے کا بھی حسنہ بڑھائیں اور ان کو پڑھانے والے استاد مہتران آئی خرشید صاحب جو معزن ہیں اور مفتی صاحب ان دونوں آساد دریتران کی حسنہ آتزائی کرنا تھی آپ کی زمداری ہے تاکہ آپ کے بچوں کو اور منات اور لگم کے ساتھ یہ خوب پہلے سے پڑھائیں یہ آپ سب کی زمداری ہے بچے کی بھی خوب حسنہ زمداری ہے اور اس کے آساد دریتران کی بھی خوب حسنہ زمداری ہے آپ ادراد اس بات کا پڑھا فیال لکھیں بھی پاچ سو روپے اس بچے کو استاد مہترم حضرت مولانا مفتی جعویلہ صاحب حمیدی پاس میں دام برکہ دونالیہ اپنی جانب سے اس بچے کو بطور انعام عطا فرما رہی ہے اور ایک پروفی کو اس بچے کی لیے حضرت میں تیار کرائی ہے وہ بھی آنے والی ہے حضرت معزن صاحب بچے کو انعام کی طور پر دے رہی ہے آپ کو فرمائیں اور تمام حضرت بھی تو یہاں موجود ہیں بھائی اپنی بچے کی موصلہ عفظائی فرمائیں ایسا لگ رہا ہے جسے انگلیشن میں کوئی نفس بولا جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ میں نہیں ہے اپنی بچے کی موصلہ عفظائی کرنا یوں کہ بھائی بھائی نہیں ہے موصلہ عفظائی کرنے میں تو آپ کو بہت بڑا دواب ملے گا ایسا لگ رہی ہے ماشا اللہ موسیقی 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 جو بچے کے والد ہیں وہ کی جانب سے انعام دیا جا رہا ہے وہ دونوں حضرات آئے ہیں اور حضرت موالا کے ہاتھوں سے انہیں انعام دیا جا رہا ہے موسیقی 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 ماشاءاللہ 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 موسیقا ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقا 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 اور یہاں آپ کا جمع ہونا محض قرآن کی بنیان پر ہے اور یاد رکھئے جس طرح آپ یہاں پر اللہ کے گھر میں بیٹھیں اس کا وقام اور اس کی عظمت اگر ہمارے دلوں میں نہ ہو تو کس کے دلوں میں ہوگی اسی طرح یہ مجلس قرآن کی نسبت پر یہاں ڈبر اور کئی بنا ہم پر اکرام باپی رہتا ہے اس لئے اے مسلمانوں آئے یہاں بسنے آئے لوگو جس پر انہیں بھی اس قرآن کو عزت دی ہے عظمت دی ہے قرآن اے قیم نے اس سے عظمت کا وعدہ کیا ہے یہ قرآن جو بھی اس سے وابستہ ہویا اس کی سے بہنی اپنی حیثیت کوئی نہ تھی لیکن جب قرآن آیا اور قرآن کے قرآن کو کسی نے نہیں پہت جانا تو اسی قرآن نے کہا ہے اللہ حضارہ نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے وَعِدَا وَعِدَا قُعَانُ فَسْتَلِرُلَهُ وَعَنْسِتُو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ یہ کس کا فرمان ہے اللہ کا حکم الہاگرین شہنشاہِ کائنات کا قادرِ مُتَّقَ کا جس کی قبضیں میں زمین و آسمان جو ایک لمحے میں چاہے یَقْتَنْفُ اَوْسَاهُمْ اللہ حضارہ ہم چاہے تو آخوں کی روشنیوں کو یک دم کھیچ لیں اور چاہے تو کانوں کو بہر کر دیں اور چاہے تو بہروں سے دعوت کو چھین لیں لہذا قرآن مُقدس اللہ حضارہ عزت کا کام ہے یہ اتنا اونشا کلام ہے اللہ نے فرمایا لَوْ اَنزَرْنَا حَذَا قُرْآنَ عَلَى الْجَبَلْ لَا رَائِكَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ اگر ہم اس قرآن کو پہاروں پر اتار گئے تھے اگر ہم اس کو جبر احب پر اتار گئے تھے اگر ہم اس کو کوئی طور پر اتار گئے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عزمت سے اس کی جلال کے خوف سے اس کی خیبت سے ٹکڑے ہوئے تھا ریزہ ریزہ ہوئے تھا لہذا اللہ حضارہ عزت نے خود اس قرآن کریم کے مقام کو اور اس قرآن کریم کے عزمت کو بیان دیا و کہا لَا يَوَسُّهُ إِلَّا مُطَحْرُونَ تَنْزِرُونَ بِلَوْبِعَانِ یہ کوئی دنیا کی انیس کی کتاب نہیں ہے کہ اس پر ایبیسیٹر کیوں یا پڑھو یہ ٹائم سو بھٹی آخوار نہیں ہے یہ آپ کی کوئی دنیا کی پوزی اور کتاب نہیں ہے لَا يَوَسُّهُ إِلَّا مُطَحْرُونَ اس سے پاکستہ لوگ کی ہاتھ لگائیں یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اپنے بہنوئی کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو دیکھ کر کے بران کو چھپا لیتے ہیں ان کے سامنے تھی بران کی عظمت ان کے سامنے تھا بران کا حقام ان کے سامنے تھی یہ بران کس کا کنام ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ کتاب تو جس کو تم پڑھ رہے تھے میں سن چکا ہوں نوازے پر بہن کہتے ہیں جس کو نہیں دیا جائے گا بہنوئی کہتے ہیں اور بہن کو پیٹا اور بہن نے یہ کہا اے اوہاں تیرے ہاں کنٹ جائیں گے ہمیں مارتے مارتے تو تھک جائے گا مد اگر اسی حالت میں تو ہم سے قرآن مانتا ہے تو ہم بران تجھ کو نہیں دیں گے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تجھے وہ مصل کرنا ہوگا تجھے اپنے ہاتھ کو پاکیزہ بنانا ہوگا اور تجھے ہم سے یوالا کرنا ہوگا کہ تُو قرآن کو رخصان میں نہیں پہنچا بہن کس عظیمت کے سامنے بھائی مہنوئی کی اس سے جھو آپ کے سامنے انہوں نے خطاب رضی اللہ حضانہ کا دل پھگایا باہم نے پہنچے اور وہاں جا کر کے غصر لیا اور غصر کر کے جب ان کے ہامنا بران دیا گیا تو قرآن پڑھا انہوں نے قواہا ما اندرنا عریکل قواہا نت دشتا یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ مشبت میں نہ پڑھیں آئیتوں کا پڑھنا تھا بکار اُجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلو جس نے یہ قرآن ہمیں سنایا ہے کس کے پاس یہ قرآن اترا ہے اور جہاں تک یہ قرآن کی عظمت کیا ہے جو لوہوں نے قرآن کی عظمت کر کے لکھائی تو قرآن عمر بن خطاب کو اپنے چوکٹ پر لے کر آیا اور وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر ملے گیا جہاں دارِ عقم تھا اور وہی مکی کا سب سے پہلا مدرسہ تھا اس لئے دوست کو یہ جذبات یہ غیرت یہ حمیت اس لئے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن قریب کی عظمت آپ کے سامنے بیان کریں کہ کوئی خانہ اکارہ کی دعا آپ بہت کیوں نہیں کرتے خانہ اکارہ کی طرف مو کر کے آپ اس لئے جہاں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اس کی طرف مو کر کے آپ جانشتہ طور پر دھوپی نہیں سکتے اگر کوئی پہت کر لے تو آپ پہنے کی خانہ اکارہ ہے حالانکہ وہ آوہ جو ہے وہ ایک لیٹوں کا بنا ہوا ہے اس نے قطعہ لگے ہوئے ہیں وہ انسانوں کے اپنے باتوں کا بنایا ہوا ہے یاد رکھوا یہ جو قرآن مبندس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وجود سے نکلا ہوا رب کا نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مانا ہے وہ خانہ اکارہ ایٹوں کی حقصورت کرتے ہیں تو اس کی پمیل کیتنا اقتماع برو کرنا چاہیے اگر اس قرآن یہ کا قرآن میں ہماری سفارش کرتی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کل اپر 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 میں آنے قرآن میں روزہ کھڑا ہو جائے گا جس کیلئے ہم بھوکے رہتے ہیں اگر قرآن میں یہ قرآن کھڑا ہو جائے گا تو ہماری سفارش کرے گا روزہ کہے گا یا رب بھی اینی مناتون مناتون نہا ایتاہ میں اس کو دن میں کھانے سرو گا اور پینے سرو گا آج میری شفاعت تبون فرما لیجئے اس کے بعد پر پر پرانے مقدس آئے گا وہ پرانا آکر کہہ گا یا رب بھی اینی مناتون نہا میں اس کو سونے سرو گا اس کی آنکھ میں سونا چاہتی تھی اس کے عدم تھکے ہوئے تھے یہ دنبار محنم کر کے آیا تھا یہ کھے میں کام کر کے آیا تھا یہ ٹھیلہ چلا کا آیا تھا یہ رشنہ چلا کا آیا تھا یہ ہی رشنہ چلا تھا یہ اپنے ٹھیلہ چلا تھا اے بابا مزدور تھا مرمزان میں ترابی کے مہینے میں جب امام نے قرآن شروع کیا اور جب اس نے ترابی میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس نے پوری بیس رکت ترابی سنی میں اس کو نیند سے رکھا ہے اے رب آج میری شفاعت کو قبول فرمائی دونوں کی صفحات کو قبول فرمائی جائے گی کیونکہ روزہ بھی اللہ ہی کے لئے رکھا جاتا ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور کیونکہ اللہ جب آئے پتا رہا کہ کلام خود اللہ رب العزت سے فارشی ہوا تو یہ قرآن بے زبان نہیں ہے یہ قرآن اللہ رب العزت کے زبان ہے اس کا کلام ہے اس لئے ہم سے کہا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہم خاموش رہیں اور قرآن کریم کو ہم سنیں وَإِلَا تُنِيَا كَعْرِهِم وَإِلَا تُنِيَا كَعْرِهِم آیَاتُهُم زَادَتْهُم ای ایمانہ اللہ فرماتا ہے کہ وامنین کی پہچان یہ ہے جب ان کے سامنے قرآن کی آجیں تلاوات کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے میرے دوستوں اور عزیزوں ہم کیونکہ احکم و حاکرین کے گھر میں کٹھے ہیں اور آج اس بچے کی بردد سے ان کے اسحادثہ کی محنت کی بدولت ہم یہ نہ جمع ہوئے آج یہ مجلس کسی کے مندی اور شاہدی اور روپیہ کے لیے نہیں ہے آج یہ مجلس لاغ خطواری نہیں ہے آج یہ مجلس کسی کے بارات کی نہیں ہے آج یہ مجلس اس خوشی میں ہے کہ اللہ اپر حصت نے ہمیں قبول فرمایا اس کام کے لیے کہ کسی نے اپنا بیٹا دیا اور کسی نے اپنا جگر گوشک پس سے پہلے غاف کیا انہوں نے اس بچے پر محنت دی اور محنت ہے کہ آج قرآن کریم کا حافظ بنایا قرآن کریم کا وہ حافظ بنایا تو ظاہر ہے کہ آج ہم پر بس تھا ہماری سمیدائی تھی کہ ہم اس بچے کی حوصلہ آپ ظاہی کریں اگر کسی کے بچے کا سیلیکشن آج کی دنیا میں پھر بھی دنیا کے لیے ہو جائے وہ ہولی وڈ کا اسکار ہو جائے وہ وہی وڈ کے لیے چھل لیا جائے وہ پھر بس کے لیے اس کا انتخاب ہو جائے تو سائی دنیا پر جش مرائے گی اگر آج کسی کے بچے کا سیلیکشن کیکٹ میں گیندر اور بھلڈر کے لیے ہو جائے اور کسی کا سیلیکشن پشتی کے لیے ہو جائے اور کسی کا سیلیکشن بیٹ ونٹل کے لیے ہو جائے تو بخ منا جائے گا جش منا جائے گا اور چاروں پر بھی کہا جائے گا کہ واہ سبحان اللہ ہمارے بیٹے کو اس مقام پر پہنچا دیا گیا آج اللہ رب العزت نے اس بستی کے لیے اس مسجدواروں کے لیے اور بخصوص اس خاندان کے لیے فضلت فرمایا کہ اس کا سیلیکشن قرآن کے قصے لیے ہو ابھی ہم نے نہیں جانتے یہ قرآن کہاں کہاں پڑھا جائے گا اس کو کہاں کہاں سنا جائے گا اسے کس کس مقام پر سنایا جائے گا تو کیوں نہ آج ہم اپنی نیکیوں سے اپنے دامن بھرمیں اس لیے کہاں شاہدہ عبور صاحب نے مجھ سے کہاں میں دور کچھا رہا مفتی جاہد صاحب نے مجھ سے کہاں میں نے کہاں کہ مجلسیں چھوڑنے کی نہیں ہیں اس لیے کہ کل ایانت میں جب ہمیں ضرورت پڑھ رہی ہوگی عوض کوسر پر جب ہمیں ضرورت ہوگی محشر میں اپنے آمان دنوانے کے لیے جب ہمیں ضرورت ہوگی اللہ دوارہ وطالعہ کی مدد کی اور نسل کی اور ضرورت پر چلنے کے لیے جہاں ہماری سوانے پیاس سے چکف رہی ہوں گی اور جہاں ہمارے مدم شر رہے ہوں گے سوانے سے پر سورج ہوگا جنت ہمارے سامنے نظر آئے ہوگی ادھر جہنم کے شورے بھی ہوں گے وہاں ہمیں سفارشی چاہیئے یاد رکھیں یہ وہ دل ہوگا جب ہماری جیکیاں کم پڑ جائیں گی دوستو اپنے ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی اور بیٹا اپنے ماں سے اسی قرآن نے کہا اس قرآن کو پڑتے سے چلے جائیے ہائے رہے نا جہانوں ہم نے دنیا کی دوسری زمانیں سیکھ لیں ہم نے دنیا کی دوسری زمانیں سیکھ لیں اور ہم اس کو سمجھ گئے ہمیں ہندی آتی ہے ہمیں انگلیزی آتی ہے آج ہمارے بچے انگلیزی فرپر ہوتے ہیں ہم اس کی مقاربت نہیں کرتے ہونا ہم کریں گے ہمارے بچے فرپر انگلیزی بولیں ہمارے دل خوش ہویا ہے کہ ہمارے بچے آج کسی سے کمزور رہی ہیں کسی میدان میں پیچھ رہی ہیں اگر تم دعا کر بچھ کرتے ہو تو ہم بھی کریں مگر افسوس اس وقت ہوگا کہ جب انہیں ایسی زمان تو آ جائے انہیں امریکہ کی زمان تو آ جائے انہیں مرمانیہ اور برٹیسز کی زمان تو آ جائے انہیں ہندوستان کے اپنے ماضی زمان ہندی میں لیتنوں اور پڑھنا تو آ جائے مگر ان کی وہ زمان جو اللہ کی زمان ہے جو قرآن کی زمان ہے جو حدیث کی زمان ہے جو صدیقی اکبر کی زمان ہے جو جنتیوں کی زمان ہے جو قبر میں برزہ کی زمان ہے اس زمان کا کو کچھ نہیں ہے یہ افسوس ہوگا محالقاتی کے مستحیق ہیں اس وزید کے ذمہ لاناں مدابلیان اور اس وزید کے مختلی کروانے امام صاحب سے تحصیل رسل صلی اللہ شروع کرنا ہے ہمیں پتہ جلائے کہ ایک پرتبہ تفصیل مارسل اللہ یا پوری ہوگئی دوبارہ شروع ہوگی تو آپ بیٹھیں کوشش کریں لوگوں کو لے کر آئیں اور چون ہو جوانے انگریزی جانتے ہیں یا ہندی جانتے ہیں یا اردو جانتے ہیں وہ اپنے خراب میں تفصیل لے آئیں دو لیں جہاں اٹھکے وہاں مختی صاحب سے پوچھ لیں کیا پریشان احکام تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن بہت سی باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی اور کہیں اٹھکے تو اللہ حبی رزت نے آنس کے دور میں آپ کو ہر بسجد میں مفتیان دے دی ٹرامہ نے دی ہے ان سے آپ پوچھیں چوپیس گھنٹے میٹران آپ حساب کلپولیٹ دیلے موبائی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں تو قرآن کو کتنا دیتے ہیں بس اگر اس پر ہم آگئے ہیں بہت کام بن جائے یہ امانتیں بہت ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لیے یہ لفظ پڑھنا بھی بہت ہے بہت ہے میرے دوستوں کتنے ہی راپے ایسے تھے سبحاندہ بخارہ کے کیوں کہ ہم مخاری لکھی بھی کیسی طرح میں لکھی بھی آج وہاں ایک شخص بھی قرآن پڑھے بخارہ نہیں مخاری سمجھے بارے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ کے درستے ہمیں مورد ابھی ہمارے ملک پہ بہت ساری آزتی موجود ہے ابھی ہمیں مجلسے لگا رہے ہیں ابھی ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہے موادنے ہیں روز روس نے ایک زمانے میں سے حالات آئے کہ وہاں قرآن ستر سال تک لوگ دیکھ نہیں سکے چھن لیا تھا پڑھ نہیں سکے دادیاں پردادیاں پھوزیاں کہا کرتے ہیں بچوں سے جو قرآن ہوا کرتا تھا یہ اللہ کی نعمت چاہیے کہ ہمیں یہاں اس کیلئے ہمیں قدر کرنی چاہیے بہا امام صاحب کا بہت بہت شکریہ آپ مہدرات کے شکریہ بچے کے والدین کے شکریہ اگر بچے کے والدین کے پاس وقت ہو اور لا تالہ نے ان کو خوشمالی بست دی ہو تو میری بزارشی ہے کہ اس بچے کو آپ علمیں دی اس قابل بنائے کی وہ برانکت ترجمہ بڑھنے جب ترجمہ کے ساتھ پڑھے گا وہ مزہ ہی کچھ ہوگی بات ہی کچھ ہوگی وہ نماز اس نماز سے قضاء کو نافذر ہوگی جس میں ہوں اس کا مطلب سے اس نے اس کا مطلب سے اس لئے دوستوں کو مشکل نہیں ہے آج آج تو سدوچ آن لائن رکھا ہے کتنے گریج بیٹ بچے تھے میرے ساتھ چھے مہینے میں میں نے انہیں الحمدللہ پرانکت ترجمہ بڑھنے سکتے ہیں بہت آسان ہے آج نیٹ پر پڑھے گئے ہیں آج تو سٹھانے والے ہیں مگر تو ہی نہ مانے تو بہا نہیں حضرت امام صاحب سے کہیں ہی آپ عظیر کے بعد کا ٹائم دیں ہمیں عشاء کے بعد کا ٹائم دیتے ہیں حضرت ہمیں آپ ایک ٹھنٹہ دیتے ہیں تھوڑی آپ بھی ایک خطبت کرلیں اور یہ آپ بھی خطبت کریں آپ کو اللہ نے کوئی نہیں مد دی نہیں کوئی دوسری میں مد دی نہیں انشاءاللہ اس سے اس لئے چل سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ محمد کی توفیق ہے حضرت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی فرقنام تک پورا ہو گئے ہمارا ماشاءاللہ خوش طبی کے ساتھ اور سبحانہ ورکم بنان سے آپ نے سنائیں اللہ آپ کو بہترین بہرہ دیں اور اب اس بر دعا فرمائیں گے دعا سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگیں کھانے مڈائیں اچھا دعا کے بعد جب آپ فاجئ ہو کے جائیں گے تو دروازی ستہ پر ڈوپی لے گی جائیں تمام حضرت کیلئے ہم نے شیلی میں انتظام کیا ہے اور اور بس یہ دعا ہو جائیں گے اس کے بعد ہر سکون سے انتظام کیا اور جو اہلیم علماء حضرات کیاں موجود ہیں وہ ان کے لئے زیابت کریں گے اللہم صدی علا محمد وعلا محمد وعلا محمد كما صدی علا محمد وعلا محمد وعلا محمد انك حمید مجید ربنا مرنا انفسنا وإن انتظرنا فترحلنا فنكونن من القاسرين لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الضالبین انی مسد یلطف وانترک من راحتمین لا اله الا اللہ الحلیم الكریم سبحان الله رب العلش العظیم والحمد اللہ رب العالمين اسقلوکا موجود رحمت وعزائی محقیات وعلمتا من کل مر وصلابتا من کل حفن لا تدعنا دنبا الا وفرطا ولا لهم الا فرشتا ولا دیتا الا قضیتا ولا حادتا من حرائن دنیا ہی لگل من الا قضیتا یا رحمان ورحمین اے اللہ آپ کے علموں نے آپ کے چاہرے والوں نے آپ سے محبت کرنے والوں نے ابدامن آپ کے سامنے پھیلا دیا جھوڑی آپ کے سامنے پھیلا دی اے اللہ ہم وہ فقیر ہیں جو تیرے دروازے پر آگئے ہیں ہم وہ محتاج ہیں جو تیری چوکھٹ پر آگئے ہیں ہم میں ہر شخص کسی نے کسی ضرورت کا سخت محتاج ہے اے مالا کوئی بیمار ہے اے اللہ کسی کی گھر میں فاطا ہے اے رب العقریم کسی کی گھر میں کوئی اور کنشانی ہے کسی کی کانتوں پردوں کا بوشت ہے کوئی قرائی کی مکان میں رہ رہا ہے کوئی قرائی کی دکان میں اپنے کاروبار چلا رہا ہے اے مولا اکریم ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جب تجھ سے بینیاز ہو اور ضرورت مد نہ ہو اے اللہ عنصر کی ضرورتوں کو پورا ہو اے اللہ تجھے آر غن اس معصوم بچے کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ جس نے اپنے راتوں کو قربان کر کے اپنی صبح کو محنت کر کے اپنے آرام کو اتج کر کے اے اللہ اپنے باپ کی چاہت کو پورا کیا استاد کی چاہت کو پورا کیا تیرا جلامت ہم سے لے کے ونناس تک پورا سینے محبوس فرما لیا اور تو کوئی ہمارے پاس ہمارے نئی جو تیرے حضور پیش کر سکے اے اللہ اس بچے کو ہم آپ کے حضور پیش کرتے ہیں اس کی اے اللہ محنت کی راتوں کو پیش کرتے ہیں اے اللہ اس کی کچھڑی ہوئی نید کو بھی ہم آپ کے حضور پیش کرتے ہیں اسی بچے کے تو فیل ہماری دعائیں ہمارا اپنا نفس تو بہت موڑا ہے اے اللہ ہمارا مزاج تو بہت فترناک ہے اے رب قریب ہمیں اچھی افلاق نصیب فرمائیے اے اللہ ہم ارمدہ افلاق نصیب فرما دیجئے اے اللہ آپ کو ہم آپ کی ذات پہ ہی واسطہ دیتے ہیں آپ کی سفات کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں ہمیں آج محروم نہ فرمائیے ہمیں جو چاہیے وہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہمیں ایک سوالی کے ضرورت ہو وہ آتا فرمائیے اللہ رہنے کے لئے مکان کی ضرورت ہو وہ نصیب فرما دیجئے بھوک میں کھانا کھلا دیجئے بیاس میں پانی کھلا دیجئے ننگا بنا ہو تو کپڑے پیٹھا دیجئے اللہ چھٹ کے موسم میں گرمی والے کپڑے نصیب فرما دیجئے اور گرمی کے موسم میں اللہ والی کپڑے آتا فرما دیجئے جو تٹھوٹ جائے تو وہ بھی نصیب فرما دیجئے اللہ نمک سے لے کر بڑی سے بڑی چیز جس کی ہمیں دروت ہو وہ آب اتا فرما دیجئے ہم آپ کے نیاب ہمارے ہیں دنیا جانتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں دنیا جانتی ہے کہ ہمارے سینے میں قرآن ہیں دنیا جانتی ہے کہ ہمارے سینے میں ایمان ہے تیری محبت ہمارے دل میں ہے تیری ہی وجہ سے ہم مسجدوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تیری ہی وجہ سے قرآن سے پیار کرتے ہیں تیری ہی وجہ سے ہم خانہ کعبہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ہی مجمع روتا بھی لگتا ہوا لوگوں سے پوچھتا ہوا کون صدر ہے جہاں ہماری چھولی بڑھ جائے گی کون سا مقام ہے جہاں قدر وعدہ ہمیشہ کھلا ہوا ہوگا کون رعیم ہے جہاں ہماری قناہوں کو معاف فرماتے گا اللہ ہم پرگرامہ سے پوچھتے پوچھتے موزنوں سے معلوم کرتے کرتے تیرے دینداروں سے اللہ سوال کرتے کرتے تیری چوکٹ تک آگئے ہیں اللہ تیرے گھر کا دعواتہ کھلا ہوا ملہ اللہ ہم آپ کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں اللہ آج ہماری چھولیاں بھر دیجئے ہمارے دامن بھر دیجئے ہمارے عصو قبول فرما دیجئے ہماری آنیں قبول فرما دیجئے اے مالا ہماری ماں کی ہر وہ دعا قبول فرما جو اس میں ہمارے لئے آنچت خلال کا تک مانگی ہے اللہ ہمارے لئے ہمارے بچوں کے دعایں قبول فرما اللہ ہمارے باپ کی دعایں قبول فرما دے جس میں محلت کرتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے اللہ آپ سے دعایں مانگی ہیں ساری دعایں ہمارے آنچت خلال کا تک مانگی ہیں وزرکوں کی دعایں قبول فرما اور یہ اللہ کی دعایں ہمارے آنچت خلال کا تک مانگی ہیں اللہ ہماری ذاتی وعلا دے اور اللہ ہماری وحانی وعلا دے ہمارے حقیقی بھائی اور ہمارے وحانی بھائیوں نے ہمارے ہاتھ میں جو دعائیں یہاں مانگی ہوں کو قبول فرما حرم میں مانگی ہوں کو قبول فرما اللہ کبھی کبھی ہم چلتے ہوتے ہیں تو دل میں ہمارے باردہ صاحب اپنے رنگ کو یاد کرنی کر دیتے ہیں اللہ ہمیں چلتے چلتے ہیں لار میں جاتے جاتے ہیں اللہ بسوں میں بیٹھتے ہیں سفر میں جو دعائیں مانگی ہوں کو قبول فرما حضر میں جو مانگی ہوں کو قبول فرما قید میں جو دعائیں مانگی ہوں کو قبول فرما اے مولا حرم و خلق جدوائے مانگی کے مبقبول فرما اجتماعی موقع پر جدوائے مانگی کے مبقبول فرما اے اللہ آج اس مجمع کی حضورات کوئی فرماتی جے ہر آرسو پوری فرماتی جے ہر طمانہ پوری فرماتی جے اے مولا اے قریب ہماری آفلت بھی فرماتی جے آفلت میں ہمیں نور کی ممبر رسیب فرما اے اللہ قبل کی منزل ہماری آسان فرما دینا اللہ حضر قوسل کا پانی اپنے قریب کی ہاتھوں ہمیں پلوا دینا بلصرات پر ہمیں بشی کی طرح پار فرما کر جنت الفردوس میں بھی خساب کتاب کے لاغلہ ہمارا فرما دینا اے مولا اے جماعت میں شامل فرما دے اللہ اے جماعت میں شامل فرما دے جو بھی خساب کتاب کے جنت میں حافظ ہوگی اے اللہ تو شامل فرما دے تو کون تو شروع سکتا ہے کون تیرا آت کام سکتا ہے تیرے طلم تو کون پکر سکتا ہے بلصر کے طرح والی اے اللہ جماعت میں ہمیں شامل فرما اے رب کریم جن اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں اے اللہ اسی اعمال میں لگا لیسے تُو نے ہمیں پیدا فرما لیسے تیرے طرف سے ہم پیدا ہوئے ہیں اے رب کریم جو تجھے پسند ہے اسی کام میں ہمیں لگائیے اور تو ناپسندید کی کام کا فیل ہے اس سے ہمیں بچائیے اے اللہ ہمارے دی جو چاہیں وہ مت کرائیے آپ جو چاہیں وہ ہم سے کرائیے اللہ اپنی رضا کے اعمال ہم سے کرائیے اسی کام میں ہمیں لگائیے جس سے آپ خوش فوج بہنے اور اللہ جس سے آپ کی ناراض کی تکٹی ہو ناراض کی چلکتی ہو اللہ اس کام سے ہمیں جبرن روک دیجئے اللہ اس کام سے ہمیں قوت و طاقت سے روک دیجئے اور مولا کریم دین کی خدمت کا کام ہم سے دے لیجئے ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اور اس مجمع میں اللہ تیرا کوئی ایسا بندہ ہو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے کہ جو تجھے بہت پیارا ہو اللہ اس کا واسطہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت عباس کا واسطہ دے کر کہ بارش کے دعا مانگی تھی کہ حضرت عباس کے واسطے سے بارش پرس گئی تھی اللہ اسی کسی نیک بندے کا واسطہ دے کر ہم کہتے ہیں ہماری ساری دعایں آج کبول فرما سبحانہ پر کرو بیرزت جمعہ سفو موسیقی محمد موسیقی موسیقی